یہ ہمیں ایک بیٹی کی غالی دے رہے ہیں نا ہم ان کو ایک لاکھ غالییں دے سکتے ہیں ان سے زیادہ بول سکتے ہیں ان سے پتر زیادہ ہمارے پاس بتمیزی بھی ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گجر قبیلہ کے اندر میاں بشیر صاحب لاربی باوہ عبداللہ صاحب میاں نظام دین صاحب ان کے بھی نام آتے ہیں ہم ان ناموں کا اعترام کر کے ان کی عزت کر کے یہ جو غلط کچھ چند دن آسر لوگ جن کو میری طرح ساتھویں کا درجہ بھی نہیں لیا چھٹی گلاس تک پڑے ہوئے ہیں اور آ کر جنتر مندر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر سٹیٹمنٹیں جا کر ہاری بوٹا میں دیتے ہیں پٹر میں دیتے ہیں کہ جی کرنل دیوانان جی میں آپ کو ایک بات بتانا جاتا ہوں کلیر کر دوں یہاں پہ آپ کی موت ہوگی تو دفن کرنے کے لیے ہم ہماری موت ہوگی تو تکتے اٹھا کر آپ لائیں گے نہ کہ دیواناند راجستانی آریانہ سے آئے گا یا اس کی ٹیم آئے گی آپ کو وہاں پہ سائدہ کرنے کے لیے نہیں یا میرے خیال آریانہ سے کوئی ریٹائر کرنل میری بات سنو دیواناند جی آپ جائیں پروگرام کریں جو ہمارے ایریا میں آتا ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں سواگت کرتے ہیں لیکن اس قسم کے جو آپ شلوک وہاں پہ ڈالتے ہو اور ان لوگوں کو شعریہ آتی ہے تو لاسٹ میں یہاں تک آپ اتر گئے کہ آپ ہماری بیٹیوں کے اوپر آگے کہ جی ہمیں بیٹیوں کا رشتہ دیں تو ہم ان کو ایسٹی میں داخل کریں گے رشتے کس نے کہا نہیں ہوتے پہاڑی قبیلہ کے لوگ جو ہیں کافی غصے میں ہیں ان سے باچت کرتے ہیں کیا کچھ پورا معاملہ ہے کیا کچھ لے کر کے میڈیا کے سامنے آرہے ہیں فرید سب کیا کچھ کہنا ہے آپ کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں گجر کمیٹی کے لوگ جو ہیں ایک بزرگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پہاڑی قبیلے کے لوگ ایک جیسا جو ریتی رواجیاں باقی سب کہتے ہیں کہ ہم ایک جیسی ہماری سب گجروں کے اور ہمارا رہن سین ہیں تو پھر وہ گجروں میں رشتے کیوں نہیں کرتے ہیں رشتے کیوں نہیں دیتے ہیں کیا کہنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیں ہر وقت جب کہیں پہ بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ ہمارے لئے ٹیم نکال دیں اور ہمیں ٹیم دیتے ہیں ہم بات کرنے کے لئے تاکہ ہمارے پورے لوگ ہماری بات کو سن سکیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عرفہ جی آج میری ایکچول میسیج چھیک نہیں تھی اور میں نے یہ آج سٹیٹمنٹ دینی بھی نہیں تھی لیکن جو دو تین چار پچھلے پانچ چھے دنوں سے ہم دیکھتے آ رہے تھے سب سے پہلے تو میں پروردگار اللہ اور اللہ کے اس رسول کے آگئی ہے بھیخ مانگتا ہوں کہ اے مالک ہمیں کسی سے بھیخ نہیں مانگتی نہ مانگنے کی ضرورت پڑی لیکن جب ہی ہم نے بھیخ مانگی اللہ سے اور اللہ کے رسول سے مانگی آج بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے ہی ایک بھیخ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ وہ لوگ جو بے عدب بے زبان اور بتمیز ٹائپ کے لوگ ہیں یا اللہ ان کو عقل دے اور ان کی زبان میں شہور دے کہ وہ تازیب سے بات کر پائیں ان کی بات کرنے کا جو لیزہ ہو وہ اچھا ہو اور طریقے کا ان کا بات کرنے کا طریقہ ٹھیک ہو بڑے دوکھ سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اندوستان کے گرہ منتری یا اندوستان کے پرائیم منیسٹر کوئی چیز اگر پاری قبیلہ کو دینا چاہتے ہیں اور جب انہوں نے جموک شمیر کا دورہ کیا ان کے یوٹی ادیاک شریف اندر رانہ نے دورہ کیا وہ بھی وہاں سے بیلان کرتے ہیں پونسر جوری سے تو یہ بات جب سنٹر تک پہنچی سنٹر کے پرائیم منیسٹر صاحب نے لال کیلئے پہ کہا گرہ منتری شریعہ میچ شاہ جی نے جمو میں کہا تو ہم نے تو ایک پہلی بات تو ہم اللہ رسول پہ کنفیڈینس رکھتے ہیں اور اللہ رسول پہ ہی یقین رکھتے ہیں ایس مسلم لیکن پرائیم منیسٹر اور گرہ منتری کا ہم اس لیے لات آف تھنکس کرتے ہیں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ دیکھ کے پاڑیوں کو ایسٹری سٹیٹس دینے کا یہاں پہ شریعہ اپنی چھاہ جی نے اعلان کیا اور ساتھ ساتھ میں عرفات جی ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کسی کجر کا حق چھین کر ایک پیسہ بھی ان میں سے لیس نہیں کیا جائے گا اور پاڑیوں کو ان کا درجہ جو ان کو پاڑیوں کو جو سٹیٹس ہم دے رہے ہیں وہ ہم سنٹر کی طرف سے دے رہے ہیں ہم نے اس پہ شکریہ ادا کیا ان کا اور ہم جو بھی بات کرتے ہیں آئین کے اندر رہا کرتے ہیں جو بھی بات کرتے ہیں کانون کے اندر رہا کرتے ہیں پہلے تو ہم نے دیکھا دلی جنتر منتر پہ جا کے اریانہ اور راجستان سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ حازم نہیں ہو رہا ہے اور یہ جو چند اناثر جمہو سے اپنے آپ کو بڑا تیز اور ترات سمجھتے ہیں یہ انہی لوگوں کی بادولت وہاں تھا کہ یہ باتیں پہنچتی ہیں میں نے پہلے بھی بہت سارے انٹرویو میں کہا کہ کابل ترین جو لیڈر ہیں ان کی زبان سے یہ آواز کبھی نہیں نکلی اور نہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد کبھی نکلے گی دکھ سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ شرم نہیں آتی آپ کو آپ پہلے ہمیں ماں باپ کی گالیاں دیتے رہے بہنوں کی گالیاں دیتے رہے مشتاق بخاری صاحب یا تارک پردیسی صاحب ان کو سادات سے آپ نے چوڑے بنا دیا تب بھی آپ کو شرم نہیں آئی پھر آج آپ اتنی گھٹیا حرکت پہ اتر گئے کہ شیم میں کہتا ہوں شرم آنی چاہیے آپ کو کیا میں کہوں اس پہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری زبان میں پتتمیزی نہیں ہے تمہیں گال نکالتے ہیں ہم ایک ہزار گال نکال سکتے ہیں تمہیں ایک بار جنتر منتر پہ جاتے ہیں ہم لاکھ بار جا سکتے ہیں تمہارے سے زیادہ قابلیت رکھتے ہیں بول سکتے ہیں جا کر اوچھی جگہ پہ بات بھی کر سکتے ہیں لیکن یار شرمانی جیہے آپ لوگوں کو کہ سرن کوٹ میں ایک جلسہ ہوتا ہے ان کا اور دیوانان جی راجستان سے آتے ہیں یا میرے خیال آریانہ سے کوئی ریٹائر کرنل میری بات سنو دیوانان جی آپ جائیں پروگرام کریں جو ہمارے ایریا میں آتا ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں سواگت کرتے ہیں لیکن اس قسم کے جو آپ شلوک وہاں پہ ڈالتے ہو اور ان لوگوں کو شہری آتی ہے تو لاسٹ میں یہاں تک آپ اتر گئے کہ آپ ہماری بیٹیوں کے اوپر آگئے کہ جی ہمیں بیٹیوں کا رشتہ دیں تو ہم ان کو ایسٹی میں داخل کریں گے رشتے کس نے کہا نہیں ہوتے میں نے تو پہلے بھی لاکھ بار کہا کہ وہ ہم ان کو اعترام سے عدب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بیٹیاں وہاں رشتے ہوتے ہیں ان کی بیٹیوں کے ساتھ ہمارے بچوں کے رشتے ہوتے ہیں رشتے کس نے کہا نہیں ہوتے بلکل ہوتے ہیں اللہ اللہ مہم سے لے کے وان ناس تک قرآن پاک پڑھ کے ترجمہ کر لو داریاں بھی رکھی ہوئی ہیں ازانیں بھی مسجد میں دیتے ہو جا کر نمازیں بھی پانچ وقت پڑھتے ہو اور بیج میں یہ اس قسم کا جو جھوٹا گپلا ہے جھوٹ فریب کہ نہیں جی ہماری رشتے داریہ نہیں ہوتی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب مکشمیر کے اندر جتنے بھی گجر بھائی ہمارے ہیں ہم ان کو قابلہ اعترام مانتے ہیں اور میں اس لیے یہ ہمیں ایک بیٹی کی گالی دے رہے ہیں نا ہم ان کو ایک لاکھ گالیاں دے سکتے ہیں ان سے زیادہ بول سکتے ہیں ان سے پتر زیادہ ہمارے پاس بتمیزی بھی ہے لیکن میں یہ کہنا جاتا ہوں کہ گجر قبیلہ کے اندر میاں بشیر صاحب لاربی باوہ عبداللہ صاحب میاں نظام دین صاحب ان کے بھی نام آتے ہیں ہم ان ناموں کا اعترام کر کے ان کی عزت کر کے یہ جو غلط کچھ چند اناثر لوگ جن کو میری طرح ساتھویں کا درجہ بھی نہیں لیا چھٹی گلاس تک پڑے ہوئے ہیں اور آ کر جنتر مندر پہ بہر جاتے ہیں اور پھر سٹیٹمنٹیں جا کر ہاری بھوٹا میں دیتے ہیں پٹر میں دیتے ہیں کہ جی کرنل دیوانند جی میں آپ کو ایک بات بتانا جاتا ہوں کلیر کر دوں یہاں پہ آپ کی موت ہوگی تو دفن کرنے کے لئے ہم ہماری موت ہوگی تو تک سے اٹھا کر آپ لائیں گے نہ کہ دیوانند راجستان یاریانہ سے آئے گا یا اس کی ٹیم آئے گی آپ کو وہاں پہ سائدہ کرنے کے لئے نہیں یہ اس قسم کے جو الفاظ ہیں یہ آخری بار کہہ رہا ہوں کہ آج تک بہت برداشت کیا آج تک سین کیا اس کو اپنے جگر کے اوپر ایک قسم کے بڑے کسی تلوار کی طرح کسی چیز کی ٹھوکنیں بھی کھائی کٹویا آپ کو برداشت کر کے جی سے بات کرتے رہے آج پھر جی کر کے بات کروں گا تازیب سے بات کروں گا لیکن آخری وارننگ دیتا ہوں کہ اگر دبارہ اس طریقے کا شلوک کسی کی زبان سے نکلے وہ بزورگ آدمی ہے جو کہتا ہے یہ ہمنا بیٹیاں گا رشتہ دیں تو بھئی آنا تو تو کر ہمارے سے رشتے ہم تیرے گھر سے کریں گے رشتے تجھے پھر کیوں شرم آ رہی ہے ہم تو کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں اگر ایک کسی گیار مسلم کا بچہ کسی مسجد کے پاس کھڑا ہو کر تین بار کلمہ پڑھے ہمیں اس کو اپنا لینا چاہیے شرمانی چاہیے آپ کو آپ اس قسم کے ایسٹری دینی ہوگی تو سنٹر گورنمنٹ ہمیں ایسٹری دے گی اور دے دی ایسٹری پر میں آپ کو یہ کہوں کہ آج میں دکھی ہو کر ان پاڑی لیڈروں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار خدا کے لیے اللہ اللہ شرم کرو اپنے ضمیر پر مطلعاتیں کھاؤ شرم کرو شرم کرو پھر شرم کرو یہ میں کہہ رہا ہوں لیکن مجھ سے پہلے دو سال پہلے تارک پردیسی نے بھی یہ کہا تھا کہ میں سید ہوں مجھے گالیاں دی ماں باپ کی مجھے بہن کی گالیاں دی میں سین کر لی لیکن پاڑی ہو بے غیرتی سے شرم کرو آج بھی شرم نہیں آ رہی ہے ہمیں کہ ماں بہن تو یہ ماں بہن کی دیتے ہی رہے گالیاں اور ہمارے دادا پر دادا کی گالیاں ساداد کو چوڑا بنا دینا اور آج یہاں تک کہ کمینی حرکت پہ اتر گئے ہماری بیٹیوں کو گالیاں دے رہے ہیں میں انڈر سے ایک سٹیٹمنٹ آئی جو میں ارفازی آپ کو بتاؤں میری سیٹ ٹھیک نہیں تھی میں نے آج یہ سٹیٹمنٹ نہیں دینی تھی لیکن صرف پوری ڈسٹرک پونسے جوری سے ایک مرد کا بیٹا شیر نیمہ کا بچا جس کو چھوٹا سا الیکشن لڑایا اس نے ڈی ڈی سی کا یہاں پاڑیوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایم ایل اے ہوس میں بھی رہے کیابنٹ منتری بھی رہے آج انہیں شرماتیاں بات کرتے انہوں نے وہ کابل ترین لوگ ہیں انہوں نے اپنے سارے لوگ آگے لگائے ہوئے ہیں بات کرنے کے لیے لیکن واجد بشیر خان کی اس پریس کنفرنس کو دیکھ کے مجھے یہ دل میں آیا کہ اللہ اگر میری کل تُنہیں موت لی ہی ہوگی تو اس سٹیٹمنٹ سے پہلے میری موت نہیں کرنا اس سٹیٹمنٹ کے بعد ہماری موت ہو میں اللہ اور اللہ کے رسول سے پروردگار سے جناب پیروں کے پیر گونس پاک سے یہ دوا کرتا ہوں کہ آج ہم کچھ نہیں مانگتے کوئی تین منزل بلڈنگ نہیں مانگتے آپ سے یا اللہ ہم آپ سے پیسے نہیں مانگتے ہماری صحت تیرے ہاتھ میں ہے ہماری عزت تیرے ہاتھ میں ہے یا اللہ بدلفز لوگوں کے لیے بے زمیر لوگوں کے لیے گندے لوگوں کے لیے جن کی زبان سے گند نکلتا ہے یا اللہ میں بھیک مانگتا ہوں کہ یا اللہ ان کی زبانوں پہ لگام دے اور انہیں عقل دے کہ وہ دبارہ بھات کریں تو ان کو یہ آئے کہ میں دوسرے دن کسی کے گھر کے پاس سے نکلوں تو مجھے شرم نہیں آنی چاہیے جو آپ نے یہاں پہ ایک بات کہی کہ ہم گجروں کے بکر والوں کے گھروں میں رشتے کرتے بھی ہیں رشتے دیتے بھی ہیں رشتے لاتے بھی ہیں اگر انہوں نے یہ بات کہی بھی ہے تو اس میں اتنا برا منانے والی کیا بات ہے گصے والی کیا بات ہے یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جناب رشتے آپ ارفاز جائیں گے یہ ایک بار آئیں ذرا میانڈر میں میں آپ کو اپنی میانڈر کا ہی دورہ کرواؤں گا خدا جانتا ہے کہ وہ ہمارے ہی ہیں نا جی ہم ان کے ہیں ایک ہی پریوار ہے خون ایک ہے ہمارا کلمہ ایک ہے ہمارا نبی ایک ہے ہمارا خدا ایک ہے ہمارا رسول ایک ہے لیکن کرنل دیوانند کو ہریانہ اور راجستان سے بلا کے یہاں پہ کہنا کہ دیو اپنا بیٹی ہیں دے فرمارا کلمہ ایسٹری لیو یہ گال نہیں دو اور کیا ہے جناب یہ طریقہ ہوتا ہے نا آپ دروازے سے آئیں گے تو آپ کو چائے پلائی جائے گی آپ دیوار توڑ کے آئیں گے تو آپ کو ڈنڈے لگیں گے میں یہ پونچر جوری کی ہیڈمنسٹریشن جناب ڈی سی صاحب جناب ڈی سی صاحب اور جمو کشمیر کے ایل جی صاحب سے یہ ایک دارش کرنا چاہتا ہوں کہ اندوستان گورنمنٹ کو ہم لاکھ بار اپریشیٹ کرتے ہیں پریم منیسٹر آف انڈیا گرام منتری آف انڈیا کو کہ ہمیں اگر حق اندوستان کا آئین دے رہا ہے حق ہمیں وہ جیسٹر کی ریپورٹ دے رہی ہے حق ہمیں پریم منیسٹر دے رہا ہے حق ہمیں گرام منتری دے رہا ہے تو بیچ میں جو ٹانگڑ آنے والے لوگ ہیں خدارہ میں آپ کو یہ کہوں ہم صیدھی بات کریں ہمارے اوپر ریپورٹ ہم صیدھی بات کریں پولیس سٹیشن پونس میں ریپورٹیں دارج ہم صیدھی بات کریں جمہو میں ریپورٹیں دارج اور وہ گالیاں دیں تو ان کو کچھ نہ کہا جائے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو وہ 80 سال کا کیوں نہیں وہ بزرگ دکھ رہا تھا مجھے جو اس سٹیٹیمنٹ دے رہا ہے اگر 90 سال کا کوئی آدمی مردر کرے گا تو اس کو جیل نہیں ہوگی 10 سال کا کوئی بچہ انڈر ایج بچی سے ریپ کر جائے گا اس کو جیل نہیں ہوگی قانون کہتا ہے نا اس آدمی کو جو بھی اس قسم کا کوئی بیان دے ہمارے تلوکات خراب کرے ہماری ایمانداری خراب کرے ہمارا بھائی جارہ خراب کرے خدا کی قسم میں آپ کو کہوں کہ اس آدمی کے لیے ہمارے پاس کوئی زبان سے گالیاں نہیں ہیں ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کو دو سال کا پی ایسے لگا کے جیل میں بھیج دے جائے ہم میں سے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں دیو آنت گجر کو یا جس نے وہ سٹیٹمنٹ دی ہے اس کو سار دیکھئے سٹیٹمنٹ دینے والے نے تو ہمیں بلکل سرا سرا گالیاں دے دی اور دیوانان جی آتے ہیں اریانہ سے یا راجستان سے تو وہ آئیں ہم نہیں ان کو منع کرتے لیکن آئیں ان کے اندر رہا کر بات کریں کرنل صاحب قانون تمہارا میرا نہیں ہے قانون اسمان سے اتار کر بندے کو ایک ہیڈ کان اسٹیبل بھی نہیں بھیج دے کان اسٹیبل کو بھیج کر قانونی طور پر اس کو جیل لگا دیتے ہیں کرنل صاحب آپ کو بھی یہ سوچ کر آج کے بعد جو سٹیٹمنٹیں ساتھ ساتھیوں کی کروانی ہیں وہ سوچ کر کروائیں دیواناند گجر نے کون سا ایسے سٹیٹمنٹ دیا جو آپ کو ہٹ ہوا ہے دیواناند گجر جی آئے وہاں پہ جائیں انہوں نے ایک بات کہی جو ہم نے سنی ان کی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اندوستان گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم گجروں کا حق چھین کر پاڑیوں کو نہیں دے رہے ہیں یہ سٹیٹمنٹ تھی ان کی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آگے والے شبدوں میں یہ کہہ دیا کہ تمہارے ساتھ کچھ ہوگا تو پورے اندوستان کا گجر مار جائے گا اس سے تھوڑا سا ان کو بھاوری آگئی اور وہ بزرگ آدمی کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ پاڑی ہم نہ کھوڑی دیں تو پھر ہم پاڑی ایسٹری دوانگا تو تم کون ہو ایسٹری دینے والے تمہارے پاس کیا ہے ایسٹری دینے والے کا تمہارے پاس ہے کیا جو ہم مانگ رہے ہیں تمہیں اللہ نے اتنا ہی دیا ہے جتنا تمہارے لیے ہے ہاں ہاں ہمیں نہیں چاہیے ان سے لائلائل اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر ہے مسلم کہتا ہوں کہ اللہ گواہ ہے اس چیز کا میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ہمارا ہی پریوار ہے ان کو جو ملا ہوا ہے وہ ان کو مبارک اور اگر انڈیا گورنمنٹ ہمیں حق دینا چاہتی ہے انصاف اندوستان گورنمنٹ کے پریم منیسٹر و گرام منتری کے پاس ہے تو اس میں جو ٹانگڑ آئے وہ میں جمہو کشمیر گورنمنٹ کو اعلانیہ طور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج تک جو بھی ہم نے کیا آئین کے اندر اس کے بعد بھی جو کریں گے آئین کے اندر اندوستان جو ہمیں قانون کہے گا جو ہمیں سپریل کورٹ ہائی کورٹ کی ڈریکشن ہے ان سے ہم باہر نہیں جائیں گے گلت لوگ جو اس قسم کی بیانبازی کرتے ہیں ان کو جھیل بھیجا جائے آخر میں میں عرفاز جی جو میرے لفظ آخر میں وہ یہ ہیں کہ یا اللہ یا اللہ تو اپنے رسول کے صدقے کر کے یا اللہ جس کے لئے تو نے آدم اور ہوا کو جنت سے بکھیر دیا کروڑ سو سال اللہ تجھے خدای کے واسطے ڈالے آپ نہیں مانے لیکن ایک بار تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آدم کی زبان سے اور ہوا کی زبان سے نکلا کہ اللہ میں معاف کر اللہ نے ان کو معاف کر کے فورا جنت میں داخل کیا اور فرمایا کہ اگر مجھے فرس دن ہی یہ بات آپ کہہ دیتے تو مجھے اپنی ذات سے میرے نبی کی ذات پیاری ہے میں اس نبی کے صدقے اللہ تیرے سے بھیغ مانگتا ہوں کہ بچ کردار بے زبان باشہور لوگوں کو شہور دے ان کو ایمان دے ان کو قرآن پڑھنے کی ادایت دے یا اللہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ دوائیں کریں کہ یا اللہ سبھی لوگ جیتے رہے ہیں لیکن ان کی بتمیزی بے حیائی پر یا اللہ ان کو لگام ڈال ہم اللہ سے اللہ کے نبی سے یہ بھیغ مانگتے ہیں آخر میں میں آپ کا آپ کے چینل کا پوری جمک شمیر گورنمنٹ اس میں آج یہ کہوں گا آگے بھی کہتا رہا ہوں اندوستان کے پریم منیسٹر گرام منتری اور ساتھ میں ہی جمو کشمیر کے ایل جی اینڈ رویندر رینہ کا لاکھ لاکھ بار ایت پاڑی شکریہ ادا کرتا ہوں اسلام علیکم اداب ساتھ سرکار فرید میر صاحب آپ کی اس سب پہ کہہ رہا ہے آپ بھی اپنی رائے جو ہے ضرور سانجا کیجئے گا اسی طرح کی مزید اپ ڈیٹس کلاب دیکھتے رہے ہیں نیو سیر انڈیا میں رفاظ امار ڈائنگ کیمرمن شانواز کے ساتھ